موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ قبل بدر جسان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشرق ہیر لائنز وزیر اعلی بلوچستان نے کہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو میریٹ کے مطابق پیشکش کی تھی لیکن وہ 50-50 پر اڑے رہے چیف آف ساراوان نے کہا ہے کہ آئین میں تمام اداروں کے حدود اور فرائز متعین ہیں سبائی داروں حکومت کو اٹھا سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بلوچ کلچرل ڈے انٹائی شایان شاہن اور جوشو خروش سے منایا گیا جمید علماء اسلام کے صوبائی امیر و رکن قومی اسیاملی نے کہا ہے کہ ملک میں آج ہونے والی سیاریٹ دخوابات میں پی ڈی ایم اسلام آباد سمیت دیگر صوبوں میں کامیابی حاصل کرے گی بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے بہت اور سینیٹ و محیدوار ستارہ یاز دست بدار ہو گئیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ قوم پرستی کی سیاست میں بلوچستان کا اہم کردار رہا ہے کمانڈر سے بھی سکاؤٹس نے کہا ہے کہ پرامن بلوچستان کے لئے بلوچ قوم کی قربانیاں کسی صورت فراموش نہیں کی جا سکتی کور کمانڈر سردن کمانڈ لیفٹینن جنرل نے بلوچستان پولیس ہیڈکورٹر کا دورہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صوبائی سردر نے بلوچ سکافتی دن کے موقع پر بلوچستان اور دنیا بھر میں بسنے والے بلوچ اقوام کو مبارک بات پیش کی پارلیمانی سیکریٹری صحت نے کہا ہے کہ بلوچستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام پر عمل درامت کے لئے قابل عمل حکمت عملی مرتب کی گئی ہے پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات نے کہا ہے کہ صوبے میں شجرکاری مہم کو کامیہ بنانے کے لئے مواشرے کی تمام اقائیوں کو اپنا بھرپور کے دار ادا کرنا ہوگا ڈیویجنل ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی ٹی نسیر آباد نے ڈیرہ مراجمالی میں نئے تعمیر کیے گئے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا سینٹ الیکشن کے سلسلے میں صوبائی الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ملک بھر کی طرح صوبائی دار حکومت کوئٹا میں بھی آج سینٹ نرخابات صوبہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر وقفے کے پولنگ جاری رہی وزیر اعلی بلوچستان نیجام کمال خان نے کہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو میریٹ کے مطابق پیشش کی تھی لیکن وہ ففٹی ففٹی پر اڑے رہے بی ای پی صرف بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کے سطح پر عوام کے نمائندگی کر رہی ہے ہم نے جو منشود دیا اس پر اول درامت کے لیے چدر جہد جاری ہے ستارہ امتیاز نے دستبداری کا اعلان کر کے ایک وسیع سوچ رکھنے کا پیغام دیا ہے چیف افساروان نواب محمد اسلام ریسانی نے کہا ہے کہ آئین میں تمام اداروں کے حدود اور فرائض متین ہے آئین کے معورہ اقدامات اور عمل کے فقدان سے ملک مسائل کا گڑ بن چکا ہے موجودہ ماحول اور باہر سے لوگوں کو ٹکٹ دینے سے عام تاثر پایا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے میرا بوٹ جمیت علماء اسلام کو جائے گا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس کو کہیں گے میں انہی کو ووٹ دوں گا سبائی داروں حکومت کوئٹا سمیت بولوچستان کے دیگر علاقوں میں بولوچ کلچرلٹے انتہائی شایان شان اور جوشو خرورت نے بنایا گیا کوئٹا میں دیگر علاقوں کے ساتھ بی آر ایس پی کی آفس میں مرکزی پروگرام کے نکات کیا گیا جس میں بولوچ پشتن اور دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے امائیدین کی شرکت ہوئی اور بولوچی چھاپ پر روایتی رکس بھی کیا گیا اس موقع پر مقررین نے کہا کہ محبت بہادری اور خوشیوں کے رنگ ہماری بلوچ ثقافت کی پہچان ہے بلوچ اپی ثقافت تہذیب و تمدن کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت و احترام سے پہچان آ جاتا ہے اور زندہ قوم اپنی ثقافت رسم و رواز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جمعید علماء اسلام کے صوبائی امیر و رکن قومی اسیمبلی مولانا عبدالواز سے نے کہا ہے کہ ملک میں آج ہونے والے سینیٹ اندخابات میں پی ڈی ایم اسلام آباد سمیت دیگر صوبوں میں کامیابی حاصل کرے گی موجودہ حکمران یقینی شکست کے خوف سے سینیٹ الیکشن میں دھون کا سہارہ تلاش کر رہی ہے مگر اب ان کو سہارہ نہیں ملے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے صوبائی مجلس شورا کے دوسرے روز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا بلوچستان عامی پارٹی کی جانب سے بطور سینیٹ امیدوہ ستارہ ایاز دستبردار ہو گئیں جس کا اعلان انہوں نے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جان کمال خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پارلیمانی سیکریٹری برائے ادلات محترمہ بشارل اور بی اے پی کی دیگر خواتین بھی موجود تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ صدار اختر جانبینگل نے کہا ہے کہ قوم پرستی کی سیاست میں بلوچستان کا اہم قدار رہا ہے سیاسی جدوجہد اور وامی حقوق مانگنے کی پاداش میں ساتھی ہم سے جدا کر دیے گئے جمہوریت اور آئین کی پاسداری پر لاشوں کے تحفے ملے بلوچستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں سے سیاسی کارکنوں کی لاشیں نامے نہیں ہوں بلوچستان میں ایک دن میں بننے والی پارٹی ایک ماہ میں الیکشن جیت جاتی ہے کمانڈر سیبی سکاؤکس کرنل حافظ ندیم شاہد لاشاری نے کہا ہے کہ پر امن بلوچستان کے لئے بلوچ قوم کی قربانیاں کسی صورت پراموش نہیں کی جا سکتی ہم دنیا میں اس وقت تک سوپ روڑ نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی ذات سے پہلے ملک کو اہمیت نہیں دیں گے جو لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں وہ بلوچستان کے خیرخواہ نہیں ہم اپنے ملک کے لئے سوچیں گے تو ہمارا ملک اور صوبہ بلوچستان ترکیہ خوشحالی کی جانب تیزی کے ساتھ گامزن ہوگا کور کمانڈر سرطن کمانڈ لیفٹینٹ جنرل سر فراز علی نے بلوچستان پولیس ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا آئی جی پولیس بلوچستان محمد تاہیر رائے حیلال شجاعت نے ان کا استقبال کیا کمانڈر کو پولیس کے چاکترون دستے نے سلامی دی آئی جی پولیس نے بریفنگ میں بلوچستان پولیس کے دھانچے اور فرائز کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا انہوں نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی اور دہشت گردی پر کابو پانے کے لیے پلین بھی پیش کیا پاکستان پی بلوچستان کے صوبائی صدر حاجی علی مدد جتک جنرل سیکریٹری سید اقبال شاہ اور سیکریٹری اطلاع صدار سربلن خان جگزئی نے بلوچ سکافتی دن کے موقع پر بلوچستان اور دنیا بھر میں بسنے والے بلوچ اقوام کو مبارک بات پشکتے ہوئے کہا کہ پاکستان مختلف ثقافتی پھولوں پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستہ ہے بلوچ سکافت کا شمار دنیا کی قدیم ثقافتوں میں ہوتا ہے جو محبت امن اور مہمان نوازی کا درست دیتی ہے پارلیمانی سیکریٹری صحت ڈاکٹر ربابہ خان بلی دینی کہا ہے کہ بلوچستان میں یونیورسل ہیلتھ کرویٹ پرگرام پر عمل درامت کے لیے قابل عمل حکمت عملی مرتب کی گئی ہے بلوچستان ہیلتھ کیر کمیشن کا قیام صوبے میں صحت کی میاری سہولیہ کے فراہمی میں غیر معمولی پیش رفت ثابت ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے صحت اور عالمی تنظیموں کے مشترکہ مشن بغوان یونیورسل ہیلتھ کوریج سے خطاب کتے ہوئے کیا پارلیمانی سیکریٹری پر آئے اطلاعات مہتمہ بشارین نے کہا ہے کہ صوبے میں شجرکاری مہم کو کامیہ بنانے کے لیے معاشرے کی تمام اکائیوں کو اپنا بھرپور کے دار ادا کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ درخت ہمارے لیے اکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں اور ماحولیاتی آلود کی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں درختوں کی وجہ سے فضاء صاف اور خوشکواہ رہتی ہے اور صاف ہوا کی بدورت انسان کئی قسمتی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے دیویجنل ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی ٹی نصیر آباد عبدالرحیم بلوشتے دیرہ مراج جمالی میں نئے تعمیر کیے گئے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے کمپیوٹر صدیقہ سائمان کا جائزہ لیا میک بے انفرمیشن کی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر نیک محمد بلال بھی ان کی ہمراہ تھے دیویجنل ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی ٹی نے انسٹیٹیوٹ میں موجود عملے کو سختی سے ہدایت کی کہ جب تک آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا بازابطہ طور پر افتتاح نہیں کیا جاتا تب تک سامان کی مکمل دیکھ بال کی جائے اور سامان کو بل ترتیب رکھا جائے تاکہ یہاں پر سرکاری اور دیگر افراد کو آئی ٹی پر مہارت دی جا سکے حکومت سرکاری ملازمین اور دیگر افراد کو آئی ٹی کے شعبے میں مہارت دینے کیلئے اپنی تمام تر وسائل بروکار لا رہی ہے سینٹ الیکشن کے سلسلے میں صبحی الیکشن کمیشن نے بولوجستان اسیمبلی میں انتظامات سنبھال لیے اور تمام ترتیائیریں مکمل کر لیے الیکشن کمیشن نے پولنگ سٹیشن سمیت دیگر سے متعلق نوٹسز بھی آفیزہ کر دی ہیں ملک بھر کی طرح صبحی داروالحکومت کوئیٹا میں آج سینٹ انتخابات صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر وقفے کے پولنگ جاری رہے بولوجستان میں سینٹ انتخابات جیتنے کے لیے فارمولا آسان نہیں ہوگا جنرل نشست جیتنے کے لیے امیدواروں کو کم از کم نو سو بارہ پوائنٹس کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن نے چار سو بیلک پیپر تیار کیے ٹیکنو کریٹ اور خواتین کی دو دو نشستوں پر منتخب ہونے کے لیے کم از کم دو ہزار ایک سو ستا ست پوائنٹس درکار ہوں گے جبکہ غیر مسلموں کی ایک نشست پر منتخب ہونے کے لیے تین ہزار دو سو اکاون پوائنٹس درکار ہوں گے نظاماتِ ثقافت بولوجستان نے بولوج کلچرل ڈے کے موقع پر کلچرل پروگرام پی ٹی وی کوئٹا میں منعقد کیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر بلوج سے جی یاسر بتائیے اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے جی اس وقت میں موجود ہو پی ٹی وی سینٹر کوئٹا میں جہاں پہ عبدالخالقہ زارہ کی دائیت پر سیکیرٹری ثقافت و سیہات محمد ازغرہ ریفال کی رہنمائی میں بولوج کلچرل ڈے کی مناسبت سے صوبے بر میں روایتی جوش و جذبے سے ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا نظامتِ ثقافت بولوجستان بولوج کلچرل ڈے کی موقع پر کلچرل پروگرام پی ٹی وی سینٹر کوئٹا کے آتے میں منعقد کیا گیا میرے نام محمد جانزیب خان مسخیل ہے بولوج کلچرل ڈے کیا کہنا چاہیے دیکھے ویسے تو میں خود قوم میں جو ہوں پشتون ہوں پشتون کبال سمیرتالوں کے مسخیل لیکن ہم یہاں رہتے بولوجستان میں جہاں میں کہا جاتا ہے ہم جنوبی پشتونخواہ کے بندے لیکن ہم اگر باہر اگر ہم اپنے شناخت رہے تو ہم بولوجستانی کلاتے ہیں اور اسی لحاظ سے جو ہے بولوج بھائی جو ہمارے بھائی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی ثقافت ہو ان کی سلیبریشن ہو اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ ہو تو یہ تقریبا ہمارے سات آٹھ سالوں سے مسلسل جو پہلے تو کلچرل ڈے اتنا قاس نہیں بنا جاتا لیکن ماشاء اللہ آپ کے ہمارے جو جو جوان ہیں وہ اپنے اباوجزات کے جو رواجات ہیں ان سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے رواج اختیار کر رہے ہیں ان کے رواجوں کو دنیا کو شوک کر رہے ہیں کہ یہاں صرف جو ہے گورہ کا لباس جو ہے آم نہیں گورے کے لباس جو ہے وہ قیمتی نہیں بلکہ ہمارے بھی لباس جو ہے وہ یونیک ہے اسی طرح سے جو ہے ہم یہاں پہ میں خود پشتون ہو کہ اپنے دوستوں کے ذاتیاں آج بلوچ کچھڑے بنانے آیا ہوں ماشاء اللہ ہم نے انجوائیمنٹ بھی بہت ساری کیے اور ہمیں اس طرح کی ثقافت بنانی چاہیے کیونکہ یہ مارے اباوجزات کی رواج ہے اگر ہم ان کو بھول گئے اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی شناخت بھول چکے ہیں اور جو انسان جو اپنی شناخت بھول جاتے ہیں اس کے تقریبان تقدیر میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میں شہزادہ آسیم کے ساتھ یاسر بلوچ مشرق ایچ ڈی کوہٹا جی بہت شکریہ ہے یاسر آپ کا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ